نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے دو باوکار عدوی تقاریب کولم نگار ہے ڈاکٹر سغرا صدف اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubha.org فروری مارچ میں پاکستان کے مختلف شہروں میں تاریخ کے ریکارڈ عدوی اور ثقافتی میلے منقد ہوئے شاید ان کی ضرورت اس لیے شدت سے محسوس کی گئی کہ ہم بہت تیزی سے بے عدب اور انکلچرڈ ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں دلیل کی جگہ گالی اور ان حراف و اختلاف کی جگہ گولی سرائیت کر چکی ہے لاہور اور کراچی میں عالمی سطح کے عدبی میلے سچتے رہتے ہیں لیکن اس بار صوبائی اور زلائی حکومتوں اور عدبی تنظیموں نے پورے ملک میں یہ رنگ بکھیر کر زندگی کی روشن قدروں کی آبیاری میں اہم کردار ادا کیا ان عدبی میلوں کا پرجوش انعقاد دراصل ایک طاقتور اعلان بھی تھا کہ شر، افرہ تفری، بدتمیزی اور جہالت کے شور اور دھوئے کو فضاء پر قابض نہ ہونے دینے کے طلبگار بھی حرکت میں ہیں کہتے ہیں کہ کسی مسئلے یا معاملے کو جتنا بھی نظرانداز کیا جائے یا لٹکایا جائے توی لڑ سے بعد اس کی سنوائی کی کوئی صورت نکل ہی آتی ہے اسلام آباد کے دل میں سینکڑوں ایکڑ پر بنا گندھارہ سینٹر گزشتہ پندرہ سال سے آئینی زنجیروں میں مقید تھا اس سے پہلے کہ جن بھوت اس پر قابض ہو کر اسے خوف کا قلعہ بنا دیتے اس کی سنی گئی یا شاید اسلام آباد کے لوگوں یا پاکستان کے زبانوں کلچر کی ترویت کی حقیقی راہ ہموار ہونی تھی اس لئے قدرت نے نور الامین مینگل کو وسیلہ بنایا جن کی شخصیت میں صوفی، دانش اور عدب پروری کا رنگ جھلگتا ہے گندھارہ سینٹر کے کامران لاشاری مسلسل عملی کاوشوں سے ثقافت کے ذریعے معاشرے میں ترتیب اور توازن کے لیے کوشہ ہیں ثقافت خوبصورتیوں کی تجسیم کا نام ہے یہ وہ تحریک ہے جو انسان کی شخصیت میں حسن کو اجاگر کر کے ماحول کو حسین بناتی ہے پاکستان میں بہت سے اداروں کا قیام ان کی کوششوں کا مرہون منت ہے پندرہ سال پہلے جب وہ سیڈیے کے چیئرمن تھے تو انہوں نے اسلام آباد میں کئی اور اہم عمارتوں کے ساتھ ساتھ گندھارہ سینٹر بنایا جو جدید اور قدیم فن تعمیر کا خوبصورت مرکز ہے جب یہ مکمل ہو گیا تو اس کی لوگوں تک رسائی ناممکن بنانے کا عمل شروع ہو گیا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کام کرتے ہیں اور کچھ کام نہ کرنے دینے مطلب رکاوتے کھڑی کرنے پر معمور ہیں ایک متنازہ تحریر نے اس سینٹر پر تالے لگوا دئیے نور الامین مینگل کے ذرخیز دماغ نے اس سینٹر کو کھولنے کی تدبیر کی وفاقی حکومت نے بھرپور ساتھ دیا اور یوں چند دنوں میں اس کی رونمائی کا علمبردار اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول کا انعقاد کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا علمی و عدبی لوگوں سے داد و تحسین سمیٹی عوام کی دعائیں وصولی جنہیں ہمیشہ یہ گلہ رہتا تھا کہ اسلام آباد میں عدبی میلے کیوں نہیں ہوتے تین روزہ میلے کے تمام رنگ حسین تھے ثقافت کو اُبھارنے اور ورثے کو سنبھالنے کا اعادہ کیا گیا اور ڈاکٹر انام الحق جاوید کے سیشن میں سیڑھیوں سمیت ہال بھرا ہوا تھا اہد موجود کے ہر دل عزیز اور فلسفی شائر افتخار عارف کی صدارت میں پروگرام شروع ہوا جس میں ڈاکٹر توصیف تبسم ڈاکٹر احسان اکبر ڈاکٹر خرشید رزوی انور شعور اور یاسمین حمید جیسے سینئر شائروں کی شرکت اور محبوب زفر کی امدہ نظامت اسے یادگار بنا گئی افتخار عارف صاحب کی سینکڑو شیر فکری سماجی سیاسی اور آفاقی جبرو استحصال کے خلاف مزاہمتی للکار کے باعث ضرب المثل کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں پاکستان کے قیام کے بعد اردو کو سرکاری زبان بنایا گیا جو لشکری زبان تھی اور جس کے تعرف میں کسی خاص قوم اور علاقے کا تشخص درج نہیں تھا اردو اور مادری زبانوں کے درمیان کشمکش کی وجہ سے انگریزی چھا گئی ضروری ہے کہ اردو اور مادری زبانوں کے درمیان مضبوط رابطے استوار کرنے کے لیے اسلام آباد میں وفاقی سطح کے تمام عدبی اور ثقافتی اداروں خصوصاً اکیڈمی عدبیات میں ہر تین سال بعد مختلف صوبوں کے ایسے لوگوں کا تقرر کیا جائے جو اپنی تقرری کے دوران تمام پاکستانی زبانوں کی ترویج کے ساتھ اپنی مادری زبان پر فوکس کریں تاکہ ہم آہنگی کو حقیقی معنوں میں پروان چڑھایا جا سکے اسلام آباد ریاست کا صدر مقام ہے جس کی خوبصورت زمین کے دلکش رنگ اس لیے کشش کا باعث نہ بن سکے کہ ان میں عدب و ثقافت کی تجلی شامل نہ تھی اسے گریڈوں اور تسنوں کے گلف نے سہر میں جکر رکھا تھا صوبائی اکائیوں کے جدہ گانہ ثقافتی پھول پاکستان کے گلدان میں سجانے سے پاکستان کا کلچر بنتا ہے اب تک یہ تصویر صرف ملی نغموں میں اکس بند ہوئی ذہنوں میں جگہ بنا سکی نہ دل میں اسلام آباد لیٹریچر فیسٹیول سے ایک نئے سفر کا آغاز ہوا ہے انشاءاللہ اب یہاں میلے لگتے رہیں گے اور یہ شہر پاکستان کا حقیقی معنوں میں نمائندہ بن کر ابرے گا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے